ایک دن سمندر کے بیچ و بیچ ایک چھوٹے سے پہاڑ پر بہت ساری جلپریان بیٹھے بیٹھے کھیل رہی ہوتی ہے اور مستی کر رہی ہوتی ہے تب ہی پانی جہاز لے کر کے در سے کوئی کچھ آدمی گزر رہے ہوتے ہیں وہ تربین سے اس کن لوگوں کو دیکھ لیتا ہے اور سب کو اعلان کر دیتا ہے کہ سامنے ایک پہاڑ پر بہت ساری جلپریان ہیں تب ہی جہاز کو لے کر وہاں پر جاتا ہے اور اپنا لنگڑ ڈالتا ہے جس کی وجہ سے وہ جو ہے زنجیر جا کر کے پانی کے دانوں کو جا کر لگتا ہے تب ہی لوگوں کو دیکھ کر جلپریان بھاگ رہی ہوتی ہے تب ہی ایک جلپری کو پکڑ لیا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ پری وہاں سے چھوٹنے کی کوشش کرتا ہے اور سبھی کو مارتا ہے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے رہتی ہے تب ہی باقی پلیاں جو ہے ایک چیز بجاتا ہے جس کی وجہ سے پانی کے سارے جانور ان لوگوں سے لڑنے کے لیے آ جاتا ہے بچھلیاں بھی اس کے ساتھ لڑتی ہے تب ہی جہاز کے ہوا کنٹرولر والا بانس ٹوٹ جاتا ہے تب ہی اس کے اندر ایک آدمی ہوتا ہے اس کو جو ہے لے جا کر اس جلپری کو ایک ڈوکس میں بند کر دیتا ہے اس کے بعد لڑائی شروع ہو جاتی ہے بہت گھامہ سان کی لڑائی ہوتی ہے کچھوے جو ہے بڑے بال پھیکتے ہیں کچھ جو ہے آگ لے جا کر اوپر سے پھیکتے ہیں بہت سارے طریقے سے وہ لوگ بیٹے کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ تب سے لڑنے ہی پاتا پیچھے سے آ کر کے ایک اوکٹوپس اس کو مار دیتا ہے مینہ مالک کو اور اس کے بعد ان لوگوں کو سارے لوگوں کو جا کر کے انہی لوگوں کے بندوق چھین کر انہی لوگوں کو فیر کرنے لگتا ہے تب یہ لوگ در کے مارے بھاگ کر اوپر چڑھنے لگتا ہے اوپر چڑھنے کی وجہ سے زیادہ وزن کی وجہ سے وہ ٹوٹ کر نیچے گر جاتا ہے اور جہاز ٹوٹ کر نیچے ایک دم پانی میں چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے جو پانی کے داناؤ تھا ان سب کو پکڑ لیتا ہے تب ہی ایک پنک والا جو ہے ایک مچھلی کو پکڑتا ہے اور اس کے مو میں بہت سارے بڑے بڑے بال ہوتے ہیں اس کو لے جا کر کے ان لوگوں کو اوپر فیکتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے نیچے پانی کا داناؤ جو ہوتا ہے وہاں سے زنجیر سے آجاد ہو جاتا ہے پھر ان لوگوں کے جہاز کو توڑ فوڑ کر کے ان لوگوں کو جو ہے بہت بڑے بلبلائیاں میں ایک دم سے بھٹکا دیتا ہے اور ان سب کو پکڑ کر کے نیچے پانی کے اندر لے کر چلا جاتا ہے جس کی وجہ سے سارے لوگ مارے جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ باکس سے جلپری نکل جاتی ہے بہت ساری موتیاں بھی اس باکس کے اندر رکھا ہوا تھا اس کو پہن کر کے نکل جاتی ہے جس کی وجہ سے دوسری پریاں بھی ان موتیوں کو لے کر کے سب پہننے لگتی ہے اور سب کے سب آزاد ہو جاتے ہیں دوستو ویڈیو کیسا لگا کومنٹ بکس میں ضرور لکھیں اور ایسے ہی امیزنگ ویڈیو کے لئے چینل سسکرائب کریں دنیا بات